کہ دشمن ایک بار پھر سے پاکستان میں کھیل کے آباد میدان ویران کرنا چاہتے ہو کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا دشمن سے پی ایس ایل کی کامیابیاں برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کی جو میدانوں کی رونکے ہیں کرکٹی میدانوں کی وہ برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کے عزت میں وقار میں جو زافہ وہ برداشت نہیں ہو رہا اگر آپ نیوزیلینڈ کو بھی گزیٹ کے لے آئیں گے کہ نیوزیلینڈ بھی کونسپریسی میں چامل ہے یہ سازش ہے اور بری طرح یہ پاکستانی کرکٹ کے خلاف پاکستانی قوم کے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف سازش کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ سازش ہے تو پھر اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ انڈیا انوالو ہے پاکستان میں سویسائیڈ بامنگز ہوتے ہیں پاکستان کا پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ مارشل لوڈ منسٹریٹر سب پہ حملے ہوئے ہیں دو مارے گئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئیسیلیٹ کرو پاکستان کو پارٹ ون گری لسٹ پہ ہے اب پارٹ ٹو بلیک لسٹ پہ دھالو دوستوں کل جو نیوزیلینڈ کے کھرکیٹ ٹیم نے پاکستان کے موپر جو تھپڑ جڑا تھا اس کی گونجہ آج پاکستانی میڈیا میں دور دور تک سنائی دے رہی ہے اور پاکستانی میڈیا میں ہر جگہ اسی پہ چرچے ہو رہے ہیں اور فیجا کھان اور ہلالی ہیں ان کے تو ریاکشن دیکھنے والے ہیں فیجا کھان کر رہی ہے کہ یہ ہمارے دوسمن کی ساجیس ہے یعنی بھارت موڈی کی ساجیس ہے اور دوسری طرف ہلالی کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی ساجیس ہے کیونکہ افغانستان میں ہم نے جو تالیبان کا ساتھ دیا تھا اس کے کان اب امریکہ ہمارے اوپر بڑھاس نکال رہا ہے اور ابھی تو یہ شروعات ہے ہمیں بلیک لیسٹ میں بھی ڈالا جائے گا تو دوستوں آج کا یہ ویڈیو بڑھائی مزیدار ہونے والا ہے اسے آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا تو چلو اب پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور میں ملتا ہوں اس ویڈیو کے آخر میں اس پر ڈیٹیل میں کچھ اور باتیں کریں گے دوست لوگ پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں دوزار نو کے بعد کئی سال کئی سال تک کوئی انٹرنیشنل ٹیم پاکستان میں نہیں آئی کیونکہ سب غیر ملکی ٹیموں نے پاکستان میں سیکیورٹی کو بہانہ بنایا پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا اور یوں پاکستان کے سٹیڈیمز کرکٹ کی رونک سے محروم ہو گئے ویران ہو گئے اور یوں پاکستان پر ایک بار پھر سے انٹرنیشنل ٹرکٹ کے دروازے کھلنے لگے جس کا خوبصورت نظارہ پی سی ال کی صورت میں پوری دنیا نے دیکھا اور پی سی ال کی صورت میں نے دیکھا اور کئی بین الکامی جو کھلاڑی ہیں وہ بقاعدہ اس لیگ کا پی سی ال کا حصہ بھی بنے اور یوں جو کہہے ہیں کہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی رہی ہیں اور پاکستان کی جو ٹرکٹ ہے وہ بحال ہوتی چلی یہ لیکن دشمنوں کے بات کیسے حضم ہوتی کہ پاکستان کے کرکٹ کے جو میدان ہے جو انہوں نے ویران کرنے کی کوشش کی تھی سازش کر کے وہ آباد ہو گیا پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو گیا دنیا بہت سے ٹیم ہے پاکستان میں آنے لگی کرکٹ یہ لیں کے لیے یہ بات ہمارے دشمنوں کو حضم کیسے ہوتی پی سی ال کی کامیابیات کیسے حضم ہوتی اس لیگ کی کامیابیات کیسے حضم ہوتی اب ایسے وقت میں جب نیوزی لینڈ پی کرکی ٹیم نے پاکستان میں اپنا آخری دورہ دوہزار تین میں کیا تھا اور ٹھیک اٹھارہ سال بعد وہ پاکستان آئی اور آج دونوں ٹیموں کے درمیان پنڈی میں ونڈے کھیلا جانا تھا لیکن این موقع پر نیوزی لینڈ کے ٹیم بھاگ کھڑی ہوئی اور اس نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کھیلنے سے مازد کر لی اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ نیوزی لینڈ کے جو آفیشلز ہیں ان کے کانوں میں ایسا کیا پھونکا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ نیوزی لینڈ کے ٹیم نے موہی پھیر لیا یعنی الیون تھار پر انکار اب یہ ایکینی طور پر پاکستان اور پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو بدنام کرنے کی عالمی سازش ہے جس میں چاہتے نہ چاہتے بھارت ملویس ہے اور شیخ رشید صاحب بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اب سوچنے والی بات ہے ناظرین نیوزی لینڈ کے دورے کو منصوب کرنا سازش کا حصہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم کسی دوسرے ملکہ دورہ کرنے والی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دورہ کرنے والی ٹیم کے جو آفیشلز ہیں وہ سب سے پہلے سیکیورٹی کا جائزہ لیتے ہیں اور جب ہر طرح سے دورہ کرنے والی ٹیم کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے تو پھر جو سیریز ہیں اس کا فکسٹر بنت ہے اور پھر ٹیمیں مقررہ وقت پر ایک دوسرے کے خلاف کھیلتی نظر آتی ہیں اب ظاہری سی بات ہے کہ نیوزی لینڈ ان کی جو کرکٹ ٹیم کے آفیشلز ہیں ان کو بھی پاکستان کی جانب سے پورے طریقے سے سیکیورٹی بریفنگ دی گئی یعنی سب کچھ تیپ آ گیا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے دورے کی ہامی بھر لی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آ بھی گئی لیکن این میچ کے موقع پر فرار ہو گئی یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے اب شیخ رشی صاحب بتا رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے اس کے باوجود نیوزی لینڈ کا دورہ منصوب کرنا کیا سمجھ سے بالاتر نہیں ہے اب صاف لگ رہا ہے کہ دشمن ایک بار پھر سے پاکستان میں کھیل کے آباد میدان ویران کرنا چاہتے ہو کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا دشمن سے پی ایس ایل کی کامیابیاں برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کی جو میدانوں کی رونکے ہیں کرکٹ کے میدانوں کی وہ برداشت نہیں ہو رہی پاکستان کے عزت میں وقار میں جو زافہ وہ برداشت نہیں ہو رہا یہ دوبارہ سوچی سمجھ سازش کی گئی اور یہ دوبارہ پاکستان کے جو میدان ہے کرکٹ کے آباد میدان ان کو ویران کیا جا رہا ہے یہ بقاعدہ بہت بڑی عالمی سازش کی گئی اچھا اب نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے وہ کیا بہانہ بنا رہی ہیں ذرا وہ بھی سن لیں آج جیو پرائم مریسٹ مران خان صاحب اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے درمیان رابطہ ہوا اچھا پرائم مریسٹر جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں وزیر اعظم خود بتا رہے ہیں ان کو کہ جی وزیر اعظم سے جب انہوں نے بات کی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے انہیں بتایا گیا کہ یہاں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کہتی ہیں کہ سیکیورٹی خطرات کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کھلاڑیوں کے جان سب سے اہام ہے لہٰذا اس بجے سے نیوزی لینڈ نے یک طرفہ طور پر یہ دورہ منصوب کر دیا آپ کو پتہ ہے بھارتی یہ جو میڈیا ہے اس نے خبر پہلے ہی دے دی تھی کہ جو نیوزی لینڈ ہے وہ پاکستان کا دورہ منصوب کر دے گا اب مجھے بتا دیں ناظرین کیا یہ محض اتفاق تھا یقینی طور پر اتفاق نہیں تھا یہ کہ جو پاکستان میں 2009 میں جو ہوا تھا شریعہ لینڈ پر حملہ ہوا تھا میں نے بار بار پروگرام میں ذکر کیا اس بات کا اور جو سوچی سمجھ سازش کے تیت پاکستان میں کرکٹ کے جو میدان ہیں ان کو ویران کیا گیا تھا اس کے بعد جو پی ایس ایل میں ہم نے کامیابیاں سمیٹیں یہ سب سب چیزیں جو سب سے زیادہ جس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی پیٹ میں تکلیف تھی در تھا مرون اٹھ رہے تھے وہ یہ بھارت ہی ہے لیکن بھارت کی سازشیں یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گے اگر یہ خوشی منا رہے ہیں temporary ہے وقت ہی ہے اور آگے ان کو رونا ہوگا میں بتا رہی ہوں کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا زبیر صاحب اس وقت نبشتہ عیوار یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات کو کس طرف موڑنے کی کوشش کی جاری ہے اپنی جو ناکامیاں ہیں ان کا ملبہ ہم پہ تھوپنے کی جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے ایسے میں امید یہ کی جاری تھی کہ ہماری political parties جو ہیں وہ united front ایک جو ہے وہ پوز کریں گی مریم صاحبہ کی جو tweet آئی ہے آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا مناسب موقع تھا جس میں انہوں نے کہا ہے جی میں سب پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا وزیر آزم کو ایک انہوں نے بات کی ہے اور ساتھ ہی نیچے ایک breaking news جل آئی ہے کہ نیوزیلینڈ ٹیم نے دورہ پاکستان ہاتم کر دیا do you think this was the right time اس میں اور وزیر آزم کیا کر سکتے تھے آپ نے مرزا اقبال صاحب سے تو وہ چیزیں پوچھی جو ان کا میرا خلال تعلق نہیں ہے کہ انڈیا کی کانسپریسی ہے یا برطانیہ کیا یا جب نہیں کیا this is about politics اور آپ نے بھی کہہ دیا کہ سارا ملبہ ہم پر ڈالا جا رہا ہے to suggest that new zealand is part of the conspiracy to defame پاکستان I think it's arriving at a judgment too early اگر آپ نیوزیلینڈ کو بھی گھزیٹ کے لے آئیں گے کہ نیوزیلینڈ بھی کانسپریسی میں شامل ہے وہ انڈین ڈیزائن میں تو پھر تو کچھ آگے ہو ہی نہیں سکتا اس کا مطلب پوری دنیا ہمارے خلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے لینز پہن کے دیکھنا پڑے گا کہ why the world is looking at us like this آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوئے پاکستان نے اور وہ security threat ہے میں اس کو نہیں کہہ رہا میں نیوزیلینڈ کی تو یہ جو فیصلہ ہے اس کو condemn بھی کیا میں نے tweet بھی کیا آپ نکال کے دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اس میں پاکستان کے لیے تھوڑا سا room چھوڑنا تھا ان کو اس طرح سے کہ پاکستان کے لیے ایک face saving ہو جاتی اگر وہ یہ کہتے کہ ہمیں security threat آیا ہے we want to share آج کا match ہم cancel کر رہے ہیں آئندہ کی matches کے لیے ہم پاکستان authorities کے ساتھ share کریں گے وہ information جو بھی ہے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے تو وہ ایک at least لگتا کہ آپ نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا لیکن بہرحال دیکھیں ایک context ہوتا ہے اور دنیا کی نظروں سے ہمیں دیکھنا چاہیے جب ٹی ٹی پی ایک جواب دیتا ہے جس میں foreign minister کا نام ہوتا ہے جس میں president of Pakistan کا نام ہوتا ہے اور وہ اپنے ان ارادوں کو دوبارہ ظاہر کرتے ہیں جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں چاہے آرمی public school میں attack تھا یا GHQ میں attack تھا آپ اگر implement کرتے ہمارا جو بھی ہمارا demands ہیں شریعہ کے حوالے سے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں this is a direct threat on the security of Pakistan so let's not forget what is happening اور پچھلے اگر آپ 10 دن پاکستان میں security agencies پر attack ہوئے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ toss سے end پہلے بھئی آپ کو اچانک کتار آئی ہے ایسی کہ آپ کو پتا چلا کہ مزائل فکس ہو گئے اور آپ کی طرف آ رہے ہیں جب ٹیم گراؤنڈ میں پہنچ چکی ہے چلیں کم از کم یہ ہے کہ آ تو پہلے ہوتا آپ تو کہ جی ٹیم کے راستے میں خدا نہ خاستہ کوئی عملہ ہو سکتا ہے ٹیم گراؤنڈ میں پہنچ گئی انہیں cricket میچ یہ تو کھیل لینے دیں اگر واقعی security concern تھے تو یہ باتیں یہ ان کا رویہ اور یہ طریقہ کار یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف security concern نہیں ہے یہ سازش ہے اور بری طرح یہ پاکستانی cricket کے خلاف پاکستانی قوم کے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف سازش کی گئی ہے انہیں cricket میں انڈیا بڑا اثر رکھتا ہے انڈیا کے افغانستان میں جو سبکی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی سازش ہے تو پھر اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ انڈیا انوال ہے ہلالی صاحب اور ٹو یو ناو یہ کوئی جنمن سیکیورٹی concerns تھے ان کے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی conspiracy ہو گئی ہے جس کی طرف امنان صاحب نے بھی اشارہ کیا دیکھئے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک conspiracy ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سزا مل رہا ہے اس لیے کہ ہم نے افغان طالبان کو مدد کیا کہ ہم نے ایک انٹی ویس بلوک جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس سی او میں کہ عمران خان نے جو انٹویو دیا سی این این کو وہ بڑا انٹی یو ایس تھا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آئسلیٹ کرو پاکستان کو پارٹ ون گری لسٹ پہ ہے اب پارٹ ٹو بلیک لسٹ پہ دالو اور وہ جو انویسٹرز کو پاکستان سے بھگا دو اور احسان مانی صاحب نے بھی یہ کہا ہے جو سابق چیئرمن تھے کہ میں نے ساؤتھ ایفریکر اور بنگلہ دیش کے دوروں کے پہلے اسی قسم کے تھریٹس مجھے آئے تھے اور میں نے ان کو ریپورٹ کیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ باڈی کو اور یہ تھریٹس جو آئے تھے یہ سب ہندوستان سے آئے تھے اور واقعے آئے تھے اور ایک اور بھی میں کچھ بتا دوں جو لوگ اس خیال کے سوچ میں ہیں کہ یہ ہندوتوہ کانفرنس ہو رہا تھا جس میں آر ایس ایس کے لوگ ہندوستان سے امریکن پروفیسرز اور سکولرز کو تھریٹن کریا کیا تھریٹن ویڈ لائف اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ کانفرنس جو نو دس سپٹیمبر کو ہونے والا تھا وہ پوسپون ہو گیا تو ایک منٹ کے لیے ایک لمحے کے لیے نہ سوچیں کہ ہندوستان اور ہندوستانی یہ نہیں کر سکتے مگر اس اس واقعے پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا مجھے نہیں پتا نیو زی لینڈ کے پرائی منسٹر کے دماغ میں کیا تھا مگر مجھے ایک چیز پتا ہے کہ اس کو ایک تھریٹ آیا اس تھریٹ میں وہ کہا ہے کہ ایک سویسائیڈ تھریٹ انٹرسپٹڈ اس کو پہنچا بائی دی بریٹش کمیونیکیٹڈ بائی دی بریٹش اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تھریٹ ایک ہے جو آیا ہے ایک کوشن ہم آپ کو کر رہے ہیں آپ کا اس پہ یو ریاکٹ ان کو کیا پڑھ رہا ہے یار آپ بریو ہیں نہیں بریو ہیں ادھر مار کھائے ادھر مار کھائے کرونا کے بیچ سے گدر رہے ہیں اس کو فیصلہ کرنا ہے اپنے ٹیم کو اس کو ایلیکٹ کرنا ہے اس کی زمیدار ہی ہے اپنے ٹیم کی وہ کہتے ہیں cancel it I don't agree میں نہیں کہتا کہ I would have done the same thing I don't know مگر وہ کہتی ہے better safe than sorry پاکستان میں suicide bombings ہوتے ہیں پاکستان کا prime minister president martial law administrators سب پہ حملے ہوئے ہیں دو مارے گئے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی ایک pacifist ملک ہے تو یہ سب ہوتا ہے لہٰذا with the result کہ میں کہتی ہوں cancel کرو very bad decision تو دوستان ہمیں ویڈیو تو دیکھ لیا گا اور آئی ہوپ آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا تو دوستان جیس طرح کیسے کل نیوزیلینڈ نے پاکستان میں جو کانڈ کیا ہے یعنی نیوزیلینڈ کی کرکی ٹیم نے جو پاکستان میں کانڈ کر کر گئی ہے اس سے پاکستانیوں کی سٹی پٹی گول ہو گئی ہے پاکستانیوں کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اب کریں تو کریں کیا دنیا کو جواب کیا دیں دوستان کل جو نیوزیلینڈ کی کرکیٹ ٹیم تھی اس نے میچ میں ٹوس ہونے سے پہلے ہی اپنا پاکستان کا دورہ رد کر دیا اور انہوں نے اس کا ریجن کچھ سیکیورٹی کے ریجنز دیے اور دوستان اسی چیز سے پاکستانیوں کی تصریفوں میں آگ لگ گئی ہے اور جس کی جلک آپ کو آج پاکستان کے ہر ایک میڈیا جینل پہ دیکھنے کو ملے گی اور ان میں سے ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی جلکے تو آج اس ویڈیو میں دیکھی ہوگی تو ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو دوستان ہم لوگ یہ چیز تو جانتے ہو کہ یہ جو پاکستانی ہوتے ہیں یہ کرکیٹ کے پیچھے کتنے پاگل ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو ہے ہی نہیں انٹرنیٹ تو وہاں نا کے برابر ہے صرف ان کے پاس انٹرٹین مینٹ کے لئے ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ ہے کرکیٹ اور دوستان جب پاکستانیوں کو کرکیٹ کے مامرے میں ان کے موہ پر ایسا تھپڑ جڑا جائے تو آپ لوگ اس چیز کا اندازہ تو لگائے سکتے ہو کہ پاکستانیوں کے طرف سے کیسے رییکشن آنے والے تھے تو سب سے پہلے جو رییکشن دیکھنے والا بند تھا وہ اس ویڈیو میں دوستو فیجا کھان کا بندہ ہے اور دوستو آپ فیجا کھان کو پاکستان میں میچ ہونے سے پہلے چھوٹ کر گئی ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے بھارت کی را اور موڈی کا ہاتھ ہے بھارت یہ چیز چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان میں جو پی سی ایل ہوتے ہیں وہ سکسیس پھول ہو اور ان دنوں ہمارے پاکستان میں جو پی سی ایل ہوتے ہیں وہ کافی سکسیس پھول ہو رہے تھے اور اسی چیز سے جل کر بھارت نے یہ حرکت کیا کہ نیو جیلینڈ کی ٹیم کو ٹوس ہونے سے پہلے ہی بھگا دیا اور پھر آگے کہتی ہے فیجا کھان کی بھارت کی ہم ایسی ساتھ سے اب سکسیس پھول نہیں ہونے دیں گے ہم اس کا جواب دیں گے اور بھارت کو ایسا جواب دیں گے کہ بھارت یاد رکھے گا اور پھر دوستو آگی ریکشن دیکھنے والا آتا وہ ہلالی کا آتا ہے دوستو ہلالی تو اس کا دوست سیدھا امریکہ کے سرمنٹ دیتا ہے ہلالی کہتا ہے کہ امریکہ کے جو افغانستان میں فجیت ہوئی ہے اور ہم نے جو تالیبان کا ساتھ دیا تھا اس کا امریکہ اب ہم سے بدلہ لے رہا ہے اور یہ تو صرف سروعات ہے اب آگے تو اس سے بڑے بڑے قدم ہونے والے ہیں جس میں ہمیں ایف ایٹی ایف میں بلیک لسٹ کروانا بھی سامل ہے اور یہ سب کچھ ہماری کرموں کی وجہ سے ہی ہو رہا کیونکہ ہم نے جاکر تالیبان کا ساتھ دیا تھا اور پھر اس سیو میں ایک اور پاکستانی انگر بیٹھا ہوتا وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے پیچھے بھارت اور را کی ساجیس ہے اس میں سیدھا سیدھا بھارت کا ہاتھ ہے یہ سب بھارت نہیں کروایا کیونکہ بھارت سے ہمارے پی سیل کی جو سیکسیس تھی وہ برداست نہیں ہو رہی تھی اور پھر دوستوں ان کو اب آگے آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان میں انگلینڈ کی ٹیم کا بھی دورہ آنے والا ہے اس کے بھی پاکستان سے بھاگ جانے کا ڈرسٹ آنے لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ اب تو اس چیز کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کا ہمارے پاکستان میں دورہ ہوگا یا نہیں یہاں پہ یہ ہلالی ہیں وہ تو کچھ پوائنٹ والی بات کرتے ہیں پر اور سے بھی لوگ تو اس کا جو دو سب وہ بھارت کے سری مننے میں لگے ہو ہیں تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر مجھا تو آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ نے اسے انجوئی گیا تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا اور جو بیل آئیکن ہے اسے یاد کر کے پریز کر لینا تاکہ میں اگلی بار جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ضرور چلا جائیں کیونکہ بہت پر یوٹیوب ہے وہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں بیچتا تو جو بیل آئیکن ہے اسے یاد کر کے پریز کر لینا اور جب آپ بیل آئیکن کو پریز کرو تو اس کے نیچے ایک آل کا اپسن بھی آتا اس کو بھی یاد کر کے ضرور پریز کر لینا تاکہ اس چیز کے کنفرم ہو جائے گی یہ چیز کنفرم ہو جائے گی کی میں اگلی بار جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن ملے گا تو میں ملتا ہوں آپ سے ایسی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی